جو کل سے ایک ویڈیو وائرل کے آجارے کے اپنے تعلی بجانے کے لیے ہوں اس معاملے میں پہنچے تو اس کو آپ کیا کہہ گئے دیکھئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی پہلی بار یہ کسی کی پکڑ میں آئے ہیں اور اب کے فیصلہ نہیں کرنا ہے میری بات سے لوگوں کی سہمتی میں انہوں نے جوش میں لگا لو یا اس چیز کو یہ لگا لوگ یہ عام آدمی کی بھاونہ سے جڑی بات تھی کہ اس میں گنوگاروں کو سجا ملے اس میں کوئی فیصلے کی بات نہیں ہو اور میں نے خود نے یہ کہا کہ میں پچاس ہزار روپے بطور وکیلوں کی فیصل لگا لو میں دنگار باگی سب لوگ کی کھٹا کریں اور ہم مل جل کے اس موقعوں کو لڑے تو شاید اس ایک مومنٹ کے لیے لوگوں نے تعلی بجا دی لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں دونوں بھاونہیں جڑی پڑی تھی ناراجگی تھی روز تھا اور ساتھ میں ساتھ یہ دہست کا ماحول بھی تھا اور گم کا ماحول بھی تھا ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں جو کولی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں آج ہم گھٹ مکا میں پہنچے ہیں لگاتار آپ کو بتا ہے کہ گھٹ مکا ماملہ جو کی اب ایک نیشنل ماملہ بل چکا ہے جس میں زنید اور ناشر جن کی نرمم طریقے سے ہتھیا کی گئی تھی اور ابھی بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے جن میں جو نامزد آروپی تھی ان میں سے ایک کو پولیس نے پکڑ لیا ہے گرفت میں آ گیا ہے اور ابھی باقی جو آروپی ہیں کہیں نہیں کہیں گرفت سے باہر ہے کافی سوال اس پر اٹھ رہے ہیں کیوں کہ ابھی تک کیوں ان آروپیوں کو نہیں پکڑا گیا اسے کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ جلیس پردھان جی ہے ان سے باتیں کریں گے کیا کیا باتیں ابھی چل رہی ہیں اس کو لے کر پرساسوں سے کیا وہ امید لگاتے ہیں اور ایک آروپی کو پکڑا جو گیا ہے جن کا نام ہے 32 سال ان کی عمر ہے ان کو پکڑا گیا ہے اور ایک ویڈیو جو لگاتار وائرل کیا جا رہا ہے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو ہے جس میں زنید کی اور کچھ بجرہ ڈالیا پریوں کہے کی گورکشک جن کو کہتے ہیں کتید گورکشک ان کی آوازیں ہیں اور وہ ویڈیو بھی ساپ نظر آ رہا ہے تو اس کو لے کر بھی کچھ باتیں کریں گے جی جی لگاتار کل سے اس معاملے کو لے کر کچھ مانگے جو تھی ان میں سہمت ہی بنی تھی لیکن اس کے بعد کچھ آوازیں بھی اٹھیں اس کو لے کر آپ جاتے ہیں دیکھئے کل جو جنید اور ناصر کا سپردکھا کیا گیا اس سے پہلے اس علاقے کے اور گھاٹمی کا گاؤں کے جتنے جمعہ دار لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جنید اور ناصر کے پریوار کے لوگ الگ جا کے ایک گیارہ یا دس آدمی مقرر کریں جو اپنی بات کو سرکار سے کہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا ان کی مانگے ہیں کیا ان کی پیڑا ہے پیڑا تو سبھی کو پتہ تھی یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے نہ صرف اس کو ہم گھاٹمی کا لیول کی بات کامہ یا میوات لیول کی بات نہیں مان رہے ہم اس کو پورے ہندوستان کی یہ اقلیتوں کے خلاف اور جن سام پسند لوگ ہیں ان سب کے خلاف یہ بہت بڑی ساجس اور بہت بڑا یہ کانڈ ہوا ہے اس میں گیارے لوگ انہوں نے مقرر کیے انہوں نے اپنی بات یہاں پر موجود جو اسطحان ودائق بھی ہیں اور سرکار میں منتری بھی ہیں ان کو رکھی اور ان کی جو سب سے پرمک مانگ تھی کہ ہمارے جو یہ ملجم ہیں جو ہتیارے ہیں یہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان کو سکت سے سکت سجا ملنی چاہیے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی چونکہ یہ جو پیڈیت پریوار ہے ان کے جو یہ کمانے والے لوگ تھے جو ویج ارنر تھے جو بریڈ ارنر تھے وہ ہی اب نہیں رہے تو ان کے پروار کا کوئی گزارے کا انتظام نہیں ہے اگر سرکار ان کی کوئی آرثک مدد کرے یا کچھ طرح کے سادھن مہیاں کرا دے کہ ان کے بچوں کی بھی زندگیہ ٹھیک سے بسر ہو جائے تو دوسرا ان کا یہ کہنا تھا ان دونوں باتوں کو سرکار کے سنگیان میں لائے گیا اور منتری جی نے جو پرساسن ہے جو سممند سکشم عدکاری ہیں ان سے بات کری اور ٹوٹل ساڑھے بیس بیس لاکھ روپے ان کے دونوں پیڈیت پریواروں کو دینے کا اعلان ہوا جس میں سے پانچ پانچ لاکھ روپے منتری جی سویم اور پچاس پچاس ہزار روپے پردان پنچاس ہمیدی پہاڑی جی طرف سے جو پروار کے جو جو بھی ان کے وارث ہیں سرکار ان کو کلاس فورٹ کی نوکری کسی نہ کسی بھی بھاگ میں یا اس جلے میں یا تحصیل میں کہیں کہیں ان کو مہیتر آئے گی یہ فیصلہ جب ہو گیا پیڈیت پروار نے جب سہمتی دے دی ہم اس فیصلے سے فیلحال مطمین ہیں چونکہ پولیس نے ایک ملجم کو پکڑ لیا تھا تو ان کا کہنا یہ آتا ہے کہ اب تک کی جو کاروائی ہے وہ ٹھیک ہے اسے ہم سنتوست ہیں اور اس فیصلے کے بعد سب کی سہمتی کے بعد ہی یا فیصلہ ہوا کہ ہم ڈیڈ بوڈیز پر سپردکھا کریں گے جو لوگ ویروت کر رہے ہیں یا جو ویروت میں نہیں کہہ رہا کچھ لوگوں کی اپنی آوازیں ہیں لیکن چونکہ یہ مسئلہ اتنا بھاوناتمک تھا اس لئے ظاہر ہے کہ جوش میں جو نیا کھون ہے وہ یہ چاہرہ تھا کہ نہیں ہم تو جو سارے لوگوں کو عرص کریں گے تب ہی ہوگا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں بھی ایک خد ہے کہ ہم کب تک ڈیڈ بوڈیز کو رکھ سکتے ہیں تو جمعیدار لوگوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور میں بھی اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ جو کل تک کی جو کارروائی تھی پولیس کی گس پولیس کی کارروائی سے ہم سبھی سارا علاقہ سب لوگ سنتوست ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر ایک کریمنل کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور جو سامنے اب بات آ رہی ہے کہ اس میں جو اس کے ساتھی لوگ ہیں انہوں نے قبول کیا کہ وہ خود انوالڈ تھا اس میں پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ بھئی مکہ منتری سے ہم بات کریں گے یہاں کے لوگ اور جو علاقے کی بھاونہ ہیں اس کو ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس کارڈ کے بعد کتنے ناراض ہیں لوگ اور یہ کتنا بڑا ظلم اس علاقے کے ساتھ ہوا ہے تو یہ بھی ہم نے ان کے پروار والوں کو اس کی لئے کہا کہ آپ کوئی بھی کیس آدمی جس کو آپ مناسب سمجھیں وہ ساتھ لے کے آپ چلیں اکیس آدمی کی جو ایک ٹیم بنائی گئی تھی گھٹیت کی گئی تھی اس میں کون کون لوگ یہاں کے مجھے اکتری سارے ناموں کا تندازہ نہیں ہے لیکن اس میں ساجد پردھان ان کے عدیقستہ میں گئے ہیں اس کے پیڑیت پروار کے لوگ ہیں اس کے علاوہ گام کے جو جمعہ دار ہیں آس پاس کے دو چار اور لوگ ہیں ان کی آج ملاقات جیپرم ہو گئی مکمنتری سے انہوں نے بھی یہی بات کہی مونو مانے سر جو اس کا سب سے بڑا سرگنا ہے اس کو پولیس گرفتار کرے اور اس کے ساتھ ان کو گرفتار کرے مکمنتری نے بلکل ساری باتوں گوھر سے سننے کے بعد یہ کہا ہے کہ مجھے چاہے مکمنتری کھٹر سے کہنا پڑے مدد لینی پڑے ہر حال میں جو بھی ملجیم ہیں جو گنے گار ہیں میں ان کو پکڑواؤں گا اور ان کو سجر پلاؤں گا اور انہوں نے یہاں پر آنے کا بھی بھروسہ دیا ہے کہ میں بہت جلدی کام آؤں گا اور جو سنبھا ہو سکے گا ہم پیڑک پروار کی مدد کریں ہم امید کر رہے ہیں اس کو جو کل سے ایک ویڈیو وائرل کے آجارے کے اپنے تعلیب آج آنے کے لیے ہوں اس معاملے میں پہنچے تو اس کو آپ کیا کہنے گا دیکھئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی پہلی بار یہ کسی کی پکڑ میں آئے ہیں اور اب کے فیصلہ نہیں کرنا ہے میری بات سے لوگوں کی سہمتی میں انہوں نے جوش میں لگا لو یا اس چیز کو یہ لگا لو کہ عام آدمی کی بھاونہ سے جڑی بات تھی کہ اس میں گنوگاروں کو سجا ملے اس میں کوئی فیصلے کی بات نہیں ہو اور میں نے خود نے یہ کہا کہ میں پچاس ہزار روپے بطور وکیلوں کی فیش لگا لو میں دنگار باقی سب لوگ کی کھٹا کریں اور ہم مل جل کے اس موقت میں کو لڑے ہیں تو شاید اس ایک مومنٹ کے لیے لوگوں نے تعلیب اجائے دی لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں دونوں بھاونہ جڑی پڑی تھی ناراجگی تھی روز تھا اور ساتھ میں ساتھ یہ دہست کا ماحول بھی تھا اور اور گم کا ماحول بھی تھا تو اس کو کسی یوں جوڑنا میں سمجھتا ہوں اب سارے لوگ ان بجائیے میں تو ان کو کہتا ہوں میرے حساب سے تو مناسب نہیں تھا لیکن اب انہوں نے تعلیب بجا دی اس کا ایک پرٹیکلر مومنٹ تھا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی اس لیے تعلیب بجی کہ ان کو وہ گم گین نہیں تھا ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ جلیس پردان جی انہوں نے بتایا کہ 21 لوگوں کی جو ٹیم گھٹیت ہوئی تھی وہ سی ایم صاحب سے ملاقات کر چکے ساجد پردان جس میں مکھے تھے ہمین میواتی جی ہمین میواتی جی میرے ساتھ نے جی سرکار سے جو مانگے رکھی گئے انہوں نے کن کن مانگوں کو اب تک پورا کیا گیا ہے آپ پریوار والوں پر شاہت لگاتا ہے پریوار کے لوگ اور کیا کہہ دیکھئے جو مانگے ہم مانگوں نے یہاں پر منتری جی کے سامنے رکھی ان مانگوں میں ادھکتر مانگوں کو سرکار کے دوارہ پورا کیا گیا ہے مین جو ہماری مانگ تھی جو ملیم ہے نام جلد ملیم ہے جو ان کا بڑے سرگنا ہے اس سرگنا کو سرکار جلدی جلدی گرپتار کرے آج ایک delegation گیا ہے یہاں سے سی ایم صاحب سے ملا اور سی ایم صاحب نے آسواسن دیا کیونکہ راجنیتی میں آسواسن سے ہی آگے کام چلتا ہے جب اتنے بڑے جمعیوار بکتی گئے ہیں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں اگر سرکار نے ان جو اپرادی ہے جو نام جد ہیں ان کو اگر گرپتار نہیں کیا تو چاہے ہمیں اندولن کرنا پڑے ان کو گرپتار کروا کے چھوڑیں گے اور اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے بھی ہم سرکار سے مانگ کریں گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پولیس پرساسن نام کی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح کے اپرادی یہاں پر سرن مل رہی ہے لوگوں کو ابھی میں آپ کو ایک تاجہ گھٹنا بتانا چاہتا ہوں کی ابھی کرموکہ کے اندر ہماری ایک بھین کی ہتیا کر کے کھیتوں میں ڈال دی گئی ابھی ان کا پوست مارڈم چل رہا ہے میں بھی اس گام میں جا کے آیا ہوں میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادین سے کہ یہاں اس طرح کی درگنا دیلی ہو رہی ہیں پرساسن کہاں گیا پولیس کہاں ہیں بھئی آپ جب چلے میں جب لوین اوڈر جب لاغو کریں گے جب بھی تو یہاں پہ کام چلے گا میواد کی استیدھی بہت دینی ہے اور میواد کے اندر اس طرح کی جو گھٹنائیں گھٹنی ہیں اس سے ہمارے پورے میواد کے لوگ پیڑی تھے میں تو آپ کے چینل کے مادین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کی پرساسن جان دے اس میں اور جو گھٹنائیں گھٹنی ہیں دوبارہ گھٹنی نیچے بلکل دیکھیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جیسے کرموکا میں آج ایک نیا معاملہ ہوا ہے جہاں پر ایک نابالک بچی کی سنگدھی ناوستہ میں ان کا سو ملا ہے جنگلوں میں ملا ہے گھٹ سے لگ بگ سات سو میٹر دور وہ ملا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے جنید اور ناصر جو معاملہ تھا اس کو لے کر ہم نے پردان سے بات کری اور اسی کے ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سب لوگوں کو امید ہیں کہ جو نامزد آرپی ہیں ان میں مانو مانیشر ہے اس کو گرفدار کیا ان لوگوں کی مانگیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے اگر پولیس پرساسن کی کہیں نہ کہیں اب تک ڈھیل رہی ہے کیونکہ ابھی تک نامزد آرپیوں کو گرفدار کیوں نہیں کیا گیا پولیس ابھی کیا کر رہی ہے کیوں ابھی تک کیوں آرپی جو ہیں وہ گرفدار کیوں ہیں گرف سے باہر کیوں ہیں کیوں گرفدار نہیں کیا جا رہا ہے ساتھ میں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساسن پرساسن راجنیت کے کس طرح سے ان کو سپورٹ مل رہا ہو لوگوں کو جو آرپی ہیں اس میں اب سوال یہ ہو ہو جاتا ہے کہ اگر پوری طرح سے ساسن پرساسن پوری طرح سے کلیرنیس اگر نہیں کرے گا تو کہیں نہ کہیں آپسی بھائیچارے میں بھی ایسی دکتیں آتی ہیں اور زیادہ تر ہم نے جو دیکھا ہے میرا بھی کئی سالوں سے میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو ایسے معاملے ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں یا تو آپسی بھائیچارہ بھگڑتا ہے یہ سرکاری سمپتی پر دکتیں میں آتی ہیں تو یہ سارے جو معاملے ہیں اور جو گھو تسکر اور گھو ہتیاں کا یہ معاملہ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں میواد میں آپسی بھائیچارے کو لے کر تو دکت ہو سکتی ہے لیکن پرساسن سے امید ہے کہ اس کو روکا جائے اور جو آروپی ہیں کہیں نہ کہیں ان کو گھرپ میں لیا جائے اور یہی پریوار کی بانے آپ ہمارے ساتھ کیمرو پرسن اسماعیل مرنان کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہے جو کولی ڈی ٹی ونیس سے دھنے موسیقی موسیقی